بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے جلری میکن کی چھوٹی ایکسیسریز کے بارے میں کہ اس کو کیسے ارگنائز کر کے رکھا جائے ہم کرافٹرز کے لئے سب سے مشکل بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سامان ہے اس کو ہم کس طرح سے ارگنائز کریں کہ وہ خراب بھی نہ ہو اور وقت پہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اسے آرام سے استعمال بھی کر لیں مکس اپ نہ ہو یہ ان سب باتوں کے لئے ہم مختلف قسم کے ہیکس اور چیزیں ٹرائے کر دے رہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں آج کی مریو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنی آئی پینز اور ہڈپینز وغیرہ جو ہیں اس طرح سے میں نے ارگنائز کی کیونکہ پہلے یہ ایک دبے میں رکھی ہوئی تھی اور مختلف سائز کی آئی پینز اور ہڈپینز مختلف تھیلویوں میں پڑھی ہوئی تھی تو میرے لئے پھر اس کو نکالنا اور کام کے وقت پہ اور پھر اس کو واپس ڈالنا میں تھوڑا سا اس میں یہ میسے بھی ہو جاتی تھی آپس میں مکس بھی ہو جاتی تھی تو یہ بہت زورہ ساری پریشانی کا باعث تھی اب میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ جنرلی آرگنائزر دیکھا جو کہ چائنہ کا بناوا ہے اور یہ بڑی ریزنیول ریٹ میں مل رہا تھا تو یہ میں نے مانگوا لیا اس میں چار سیکشنز ہیں اور میں نے ان چاروں میں مختلف چیزیں وہ بھی رکھ لیا میرے پاس جو سب سے زیادہ کونٹیٹی میں موجود تھی وہ تھی آئی پینس وہ چھوٹے سائز میں بھی موجود ہیں اور بڑے سائز میں بھی موجود ہیں کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ہینڈ میٹ جیولری بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہنگی سوارہ کے لئے ہمیں آئی پینس بہت بڑی مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں تو میرے پاس یہ چھوٹے سائز میں بھی ہیں اور بڑے میں بھی ہیں تو میں نے دو سیکشنز اوپا کے دو آئی پینس کے لئے محسوس کر دیا اوپر والے سیکشن میں چھوٹے سائز کی رکھی ہیں اور نیچے والے سیکشن میں اس سے بڑے سائز کی اور اس سے نیچے والے سیکشن میں میں نے رکھی ہیں ہیٹ بینس اچھا ہیٹ بینس میرے پاس اتنی تھی کہ وہ ایک ہی سیکشن میں آگیں چھوٹی بڑی بڑھت رہا کی اور پھر سب سے نیچے لاسٹ میں میں نے رکھی ہیں سارے جمپ رنگز میرے پاس جنپ لنکس میں مختلف سائزز میں ہیں اور گولڈن اور سلور دونوں ہیں تو وہ میں نے سب سے نیچے والے سیکشن میں رکھ دیا ان کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن جب بھی ہوتا ہے تو سب سے نیچے والے سیکشن میں ہی یہ رہیں گے اب یہ جو جولڈی اورگنائزر ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ روٹیٹنگ ہے یعنی کہ یہ سیکشن پورے روٹیٹ ہو جاتے ہیں اور کھول جاتے ہیں تو اگر مجھے ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کی استعمال کی ضرورت ہو تو میں کھول کر اسی میں سے نکال لوں ہی مجھے بار بار تھیلیاں کھولنی اور ٹولنی نہیں پڑیں گی اور یہ میرے لیے تو بہت یوزفل رہا آپ بھی یہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ بھی سے لے سکتے ہیں میں نے کہاں سے لیا ہے میں نے آن لائن لیا ہے اور اس کا ورس اپ نمبر جن سے میں نے لیا ہے وہ میں دسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں اس کی پرائز بھی آپ کو بتا دیکھتے ہیں یہ کیونکہ جولری کیلئے بنا ہے تو اس کے ساتھ ایک میرر بھی ہے اور اس میں آپ چاہیں تو کرافٹنگ کرتے ہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی خراب ہو چکی ہے کیونکہ اکثر ہم کام کرتے کرتے بلکل بھول جاتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پرڈک کی میں نے آپ کو ساری خوبیاں تو بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں باقی سارے سیکشن سپیس کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بیلنس کر کے ان کو کھولنا پڑے گا اور پھر یہ سب آرام سے کھڑے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ یہ ایک بیش میں جو ایک سرینڈ ہے اس کے اوپر سارے روٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اسے زرہ گرنے سے بچانا پڑے گا ویسے یہ جو ہے وہ اچھے مٹیرل سے پلاسٹک سے بنا ہوا ہے اتنی جلدی نہیں ٹکتا لیکن اگر گرے گا تو ظاہر ہے اس میں بیش میں ایک ہی روڈ ہے جس پہ یہ پورا سٹینڈ جو ہے وہ بیس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ پارس ہو جائیں اس میں تیم کلرز اویلیبل تھے وائید بینک اور بلو تو میں نے بلو مانگایا ہے کیونکہ یہ زرہ مہلا بھی دیر سے ہوگا اور اویلیبل کلر بھی خیاری آئی تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر ہیلپ فول رہی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور یہ بھی بتائیے نیکس ویڈیو کس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں پینٹنگ ڈی آئی وائی اور جنری میکنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں لی ویڈیو میں اللہ حافظ